محیب مرزا اور سنم سعید کی محبت کا آغاز کب ہوا؟ ادھاکار محیب مرزا نے خاموشی توڑ دی پاکستان چوبیس انڈسٹری کے معروف ادھاکار محیب مرزا اور ادھاکار سنم سعید نے دوہزار تئیس میں اپنی شادی کا باقاعدہ اعلان کیا تھا لیکن اب ادھاکار نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں سنم سعید سے کب اور کیسے محبت ہوئی؟ محیب مرزا اور ادھاکار آمنہ شیخ دوہزار پانچ میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے تاہم شادی کے چودہ سال کے بعد دوہزار انیس میں آمنہ سے طلاق کے بعد محیب مرزا نے ساتھی ادھاکار سنم سعید سے دوسری شادی کی ہے اس جوڑی نے پہلے کچھ عرصے تک اپنی شادی کو خفیہ رکھا مگر پھر مارچ دوہزار تئیس میں اپنی شادی کی تذیق کر دی تھی حال ہی میں ندہ یاسر اور شائصہ لودھی نے محیب مرزا کے شو میں بادور مہمان شرکت کی جہاں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ندہ یاسر نے محیب مرزا سے سوال پوچھ لیا کیا آپ کی سنم سعید سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ محیب مرزا نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس سوال کو تھوڑا اور دلچسپ بنا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے سنم سعید سے محبت کب ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں اور سنم سعید دوہدار اٹھارے کے ڈراما سیریل دیدن کی شوٹنگ کر رہے تھے تو اسی دوران میرے دل میں سنم کے لیے محبت بھرے جذبات اپرے اور وہیں سنم کے ساتھ اظہار خیال ہوا محیب مرزا نے مزائی انداز میں کہا کہ دراصل لڑکی اونچی کا دوالی تھی بلکل سامنے نظر آ رہی تھی اسے دیکھنے کے لیے جھکنا نہیں پڑا تو محبت ہو گئی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے